بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیر سٹوڈنٹس آف ایل ایل بی پارٹ ون نو موو آنٹو دا ہینڈ آوٹ نمبر فائیو اینڈ دا ٹوپک ایز کلاسیفیکیشن کائنڈز یا ٹائپس آف لاؤ ہمارا موسٹ امپورٹنٹ کویسٹن ہے یہ بھی اگزیمینیشن پوائنٹ آف ویو سے اس میں کیا ہے جی اگر اگزیمینر آپ سے پوچھتا ہے کلاسیفیکیشن آف لاؤ کے بارے میں کائنڈز آف لاؤ کے بارے میں ٹائپس آف لاؤ کے بارے میں تو آپ نے اسی ہینڈ آوٹ کو as it is لکھنا ہے کیونکہ کلاسیفیکیشن ہوں کائنڈز ہوں ٹائپس ہوں ایک ہی بات ہے پہلی ہیڈنگ ہماری same as it is introduction کی آئے گی اور ایک اس میں قوٹیشن اس کے بعد meanings آف لاؤ کی ہیڈنگ آئے گی اور اس کے بعد پھر definitions آف لاؤ کی ہیڈنگ آئے گی ان اوپر والی تین ہیڈنگز اس کو ہم کافی ڈیٹیل میں جو ہے تقریباً almost every handouts میں ہم جو ہے وہ discuss کر چکے ہیں اس کے بعد آپ ایک heading دیں گے history regarding the classification of law تو first time romans جو تھے انہوں نے classify کیا تھا قانون کو قانون کی کتنی kinds ہیں types ہیں classification ہیں تو first time جو romans تھے انہوں نے اس کی classification قانون کی کی تھی اب ہم آتے ہیں اپنے basic topic کی طرف جو کہ ہے kinds type یا classification of law دیکھیں آپ کو basically یہاں پہ چار kinds نظر آ رہی ہیں جو کہ basic kinds types یا classification of law ہے ایک آپ کو نظر آ رہی ہے eternal laws, natural laws, divine laws and positive laws یہاں پہ جو پہلی تین categories یا types آپ کو نظر آ رہی ہیں law کی تھوڑی سی یعنی کہ little bit confusing ہیں لیکن میں آپ کو ابھی explain کرتا ہوں کہ ان میں difference کیا ہے basically جو eternal laws ہوتے ہیں ان کو ہم بولتے ہیں عبدی قوانی یعنی کہ جب سے یہ کائنات بنی ہے یہ اسی طرح ہیں اور جب تک یہ کائنات رہے گی یہ قوانین ویسے کے ویسے ہی رہیں گے for example سورج کا مشرق سے نکلنا مغرب میں غروب ہونا پانی کا بہاؤ natural disasters جو آ جاتے ہیں اب یہ بارش کا ہونا یہ تمام کی تمام قدرت کے وہ قوانین ہیں جن کو ہم eternal laws یعنی کہ عبدی قانون بولتے ہیں جو کہ ازل سے لے کے عبد تک رہنے ہیں simple is that eternal قانون وہ قدرت کے قوانین ہوتے ہیں کہ جن کا direct human انسانوں کے ساتھ جو ہے وہ relation نہیں ہوتا بلکہ indirect ان کا relation ہوتا ہے ابھی میں آپ کو جب natural laws کے بارے میں بتاؤں گا تو یہ direct and indirect relation آپ کو اور زیادہ clear ہوگا eternal laws simple is that کہ anything that lasts forever یعنی کہ ایسے قوانین جو ازل سے عبد تک ہیں for example law of gravity ہے آپ illustration میں اگر دیکھیں gravity کا قانون کہ آپ کسی بھی material چیز کو مادی چیز کو جب اوپر کی طرف اچھالتے ہیں تو وہ واپس bounce back زمین کی طرف ہوتی ہے یہ law of gravity ہے دن کا جو ہے نکلنا رات کا آنا یہ تمام کے تمام وہ قوانین ہیں جو کہ eternal laws کی definition میں فال کرتے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں natural laws کیا ہیں دیکھیں eternal laws کے جو عبدی قانون ہیں اب natural laws یہ ہوتے ہیں کہ جن کا direct relation ہوتا ہے humans کے ساتھ for example اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دی ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو شعور دیا ہے اللہ تعالیٰ نے wisdom provide کی ہے انسان کو اب ایسے قدرت کے قانون کہ جو human behavior کو human wisdom کو human rationality کو human philosophy کو human prudence کو deal کرتے ہیں for example انسان یہ سمجھ سکتا ہے کہ کیا چیز اس کے لیے صحیح ہے کیا چیز اس کے لیے غلط ہے تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو directly جو wisdom provide کی ہے یعنی کہ ایسا law which directly deals with the human nature اسے ہم بولیں گے natural laws اور basically یہ natural laws بھی supra natural power کی طرف سے عطا کردہ ہیں یہاں پہ دیکھیں being a muslim ہم word یہاں پہ use کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ چیز عطا کی لیکن اس کو broader spectrum میں اگر آپ دیکھیں تو ہم word use کریں گے supra natural power کی دیکھیں اگر muslims یہ کہتے ہیں کہ یہ قوانین ہمیں اللہ تعالیٰ نے عطا کیے اسی طرح جو ہندو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ اپنے گارڈ نے عطا کیے اسی طرح christians کہتے ہیں کہ یہ jesus christ کی طرف سے عطا کردہ ہیں وغیرہ وغیرہ تو اسی طرح مختلف آرہ ہیں مختلف مذاہب کے مختلف views ہیں تو ایک standard word ہم use کر لیتے ہیں کہ supra natural power ایسی power جو کہ nature سے supreme ہے اور وہ nature کو control کرتی ہے تو ہر وہ قانون جو directly human nature کے ساتھ deal کرتا ہے اسے ہم natural law بولتے ہیں اس کے بعد third ہمارے پاس آتا ہے divine law اچھا دیکھیں variation slights ہی ہے ان تینوں میں natural laws بھی supra natural power کی طرف سے ہیں eternal laws بھی supra natural power کی طرف سے ہیں اور divine laws بھی supra natural power کی طرف سے ہیں لیکن فرق کیا ہے divine law کہ جب natural laws میں کوئی خلل آتا ہے for example انسان جو ہے وہ chaotic ہو جاتا ہے انسان جو ہے وہ فساد کی طرف چل پڑتا ہے انسان جو ہے وہ دنیا میں anarchic situation create کر دیتا ہے تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ through his representative وہ کوئی نہ کوئی ایک قانون بنا کے بھیج دیتا ہے human nature کو regulate کرنے کے لیے جسے اگر simple wording میں میں آپ کو سمجھاؤں تو مذاہب جو آتے ہیں یعنی کہ اپنے کسی نہ کسی chosen representative کی طرف سے being a muslim اگر ہم دیکھیں تو مذاہب جو ہے وہ انبیاء کرام کی طرف سے آتے ہیں تو اب وہ جو مذاہب جو سپرا نیچرل پار کی طرف سے آتے ہیں انہیں ہم divine laws بولتے ہیں یہ سلائیڈ سے ڈیفرنس ہے eternal laws میں نیچرل law میں اور divine laws میں بیسیکلی یہ تینوں کی تینوں قوانین یہ سپرا نیچرل پار کی طرف سے آتے ہیں یہ تو تین ہو گئے بیسیک وہ قانون جو کہ سپرا نیچرل پار کی طرف سے عطا کردہ ہوتے ہیں اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں positive laws کیا ہوتے ہیں دیکھیں positive laws ہم ان قوانین کو بولتے ہیں جو انسان اپنے conduct کو regulate کرنے کے لیے خود بناتا ہے جو کہ سپرا نیچرل پار کی طرف سے عطا کردہ نہیں ہوتے لیکن ان کا relation human wisdom کے ساتھ ہوتا ہے human rationality کے ساتھ ہوتا ہے human prudence کے ساتھ ہوتا ہے تو اگر ان کا تعلق rationality اور prudence کے ساتھ ہے human nature کے ساتھ ہے تو یہ positive law جو ہے indirectly govern پھر بھی natural laws کی طرف سے ہو رہے ہیں یہ تھوڑا سا ایک philosophical view تھا جو میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ positive laws بھی یہ کوئی ایسا کوئی direct قوانین نہیں ہے کہ جن کی base جو ہے وہ soul صرف یہ انسان کی wisdom ہے انسان کی wisdom بھی super natural power کی طرف سے جو ہے وہ عطا کردہ ہے تھوڑا سا یہاں پہ 12 types نظر آ رہی ہیں positive law کی first type جو public and private law دیکھیں public law ہم اس قانون کو بولتے ہیں جو کسی state میں public at large کو deal کرتا ہے private laws ہم ان قانون کو بولتے ہیں جو صرف اور صرف specifically private لوگوں کے درمیان جو deal کرتا ہے for example if there is a contract between a and b اب contract میں کیا ہوگا وہ term and conditions جو ہیں وہ آپس میں تیہ کریں گے اب جو term and conditions آپس میں تیہ کریں گے وہ public massive at large public at large کیوں پر وہ apply نہیں ہوگا بلکہ only within the private laws which are parties to that contract صرف اور صرف ان کی ambit میں fall نہیں کرتا ہم اس کو civil laws بولتے ہیں اس کے بعد national and international laws ہیں national laws ہم ان قانون کو بولتے ہیں جو کسی state کے اپنے domestic laws ہوتے ہیں اور international law ہم اس قانون کو بولتے ہیں کہ جو مختلف states کے relation کو govern کرنے کے لیے جو قانون بنائے جاتے ہیں انہیں ہم international laws بولتے ہیں national laws کو deal کرتا ہے ہمارا domestic national legal system اور international laws کو deal کرتا ہے ہمارا global legal system اس کے بعد substantive and procedural laws آتا ہے substantive law ہم اس قانون کو بولتے ہیں جو ہمیں صرف rights بتاتا ہے duties بتاتا ہے اب اگر کسی شخص کا right کو department اس کو substantive law میں جو right دیا گیا ہے اس کو violate کر دیتا ہے اب آپ نے اس right کی remedy کیسے سیکھ کرنی ہے وہ کیا procedure ہوگا جس کو آپ adopt کریں گے تو آپ right جو ہے اس کی جو infringe کیا گیا ہے اس کی remedial measures جو ہے وہ آپ کو provide کیا جائیں تو تو ایسا قانون جو procedure بتاتا ہے in case of violation of substantive law اسے بولا جاتا ہے procedural law اس کے بعد written and unwritten laws simple جو قانون written form میں ہوتا ہے جو unwritten ہے وہ اس کو unwritten بولیں گے ہم اس کے بعد common law and equity common law ہم اس قانون کو بولتے ہیں جو کسی بھی state ایکویٹی کیا ہوتی ہے ایکویٹی basically مساوات کو بولا جاتا ہے برابری نہیں there is a difference between equity and equality اب difference کیا ہے دیکھیں equality کیا ہوتی ہے پہلے میں یہ آپ کو بتاؤ ایکویٹی یہ ہوتی ہے کہ اگر ایک ہزار روپے ہے اور دو پارٹی ہیں اب ایک پارٹی امیر ہے ایک پارٹی غریب ہے تو ایکویٹی یہ ہے کہ 500 روپے امیر کو بھی اور 500 روپے غریب کو بھی لیکن ایکویٹی is slightly different from that کہ اگر جو امیر شخص ہے اس کو اگر اس ہزار میں سے 200 روپے دے جائے تو اس کی need complete ہو جاتی ہے اور جو غریب جو final result ہے وہاں پہ جا کے برابری ہو جائے تو یہ ہوتی ہے ایکویٹی اب ایکویٹی کیا ہوتی ہے کہ دیکھیں اگر ایک بہت ہی important maxim ہے جو already میں نے students کو بتایا ویا ہے وہ ہے اب بی جس بی ری می ڈی اگر کہ اگر کہیں پہ کچھ غلط ہوگا اگر کہیں پہ کچھ غلط ہوگا تو اس کی تلافی ضرور ہوگی ایسا نہیں ہو سکتا کہ کہیں پہ کچھ غلط ہوا ہے اور آپ جو ہے فور سیکنگ جسٹس آپ عدالت میں جاتے ہیں اور جج صاحب آپ سے یہ کہیں کہ اس کی اوپر تو قانون موجود نہیں ہے میں اس کی اوپر کسی قسم کا کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا ایسا وہ نہیں کہہ سکتا اگر تو اس کی اوپر قانون موجود ہے تو میرنگ دیر بھائی کہ وہاں پہ ایسا قانون موجود ہے جو کہ سوورن آثورٹی کی طرف سے دیا گیا ہے لیکن اگر قانون موجود نہیں ہے تو جج کے طرف کے تقاضے کون سے فیصلے سے جا کر پورے ہوتے ہیں تو اب اگر تو ایک جج فیصلہ کر رہا ہے قانون کے مطابق تو میننگ دیر بھائی وہ کومن لاؤ کے مطابق فیصلہ ہو رہا ہے لیکن اگر کہیں پہ کومن لاؤ موجود نہیں ہے تو جج پھر اپنی وزڈم کے مطابق فیصلہ کرے گا اور جج اپنی پرودنس یا وزڈم کے مطابق جب فیصلہ کرے گا تو اسے میں بولیں گے کہ وہ فیصلہ ایکوٹیبل ریمیڈی پروائیڈ کر رہا ہے ایکوٹی کے مطابق فیصلہ کیا جا رہا ہے تو یہ ون بائی ون آپ کے سامنے تمام کے تمام positive laws موجود ہیں اسی طرح آپ جو ہے ہر کائنڈ کی اگر چاہیں تو criticism بھی کر سکتے ہیں کیونکہ اس سے یہ ہوگا کہ وہ examiner جو ہے اس کے mind میں ایک یہ view جائے گا ضروری نہیں ہے کہ بنی بنائی جو چیز اس کو پروائیڈ کی گئی ہے اس کو کو copy کر رہا ہے بلکہ criticize بھی کر رہا ہے ان چیز کو and the last one آپ کی same اسی pattern کی طرح آپ کی heading ہے وہ conclusion کی heading آئے گی اور یہاں پہ آپ کا question جو ہے وہ complete ہو جاتا ہے so thank you very much Allah حافظ